بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا تھا پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رجیم بندوں کو زیادہ چاہتا ہے کے بارے میں اس نے اپنی آیات اتاری ہیں تو میں کیوں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا میں نے ڈونڈا تو پہلی آیات ملی ان اللہ حیب المتقین وہ متقین تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے مجھے ملال ہوا مجھے تو نام بھی تقوی نہیں ہے پھر میں نے آیا وہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور پھر مجھے اپنے بے صبر ہونے پر شدید افسوس ہوا اور آگے بڑھا تو جانا اللہ جاہدی جد جہد کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے میں نے جانا کہ میں کم حمد اور حوصلے والا ہوں پھر پڑھا کے وہ احسان یعنی نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بگر اس میں بھی بہت رہا پھر میں نے اپنی تلاش تک ترک کرنے کا فیصلہ کیا اس ڈر سے کہ شاید میری پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کی بدلے اللہ ہوں سے محبت کرے میں نے اپنے آمائے گالے تو وہ سب بھی دور اور گناہوں سے آلودہ تھے پھر میں قرآن کر کے اچانک میری نظر اللہ کے اس فرمان پر پڑھیں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو میں نے اپنا وہ کام پا لیا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت اور جہنم دونوں گناہگاروں کے لیے بنی ہے جہنم ان گناہگاروں کے لیے جو اپنے گناہوں پر رکے نہیں اور آگے بھی گناہ کرتے رہے اور جنت ان گناہگاروں کے لیے جو کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور ان سے توبہ کر لی نہ تو دور ان کے بارے میں بھی سوشا نہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی کو اسی چاہت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گناہوں کی عادت چھوڑنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا دے میرے مولا تجھ کو پسند ہے جو تیرے نبی ہو مجھے ایسا انسان بنا تم جانتے ہو تمہارا اللہ کیسا ہے اللہ تو ایسا ہے کہ جب جب تم روتے ہو تب تب تمہیں خوش رکھتا ہے جب تم بھی قرار ہوتے ہو تو وہ تمہیں سکن دیتا ہے جب تم عذیت میں ہوتے ہو تو وہ تمہیں سبر دیتا ہے جب تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے جب تم بکھر جاتے ہو تو وہ تمہیں سمیٹ لیتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے جب تم توبہ کرتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے جب اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ تمہاری طرف دس قدم بڑھاتا ہے تم نافرمانی کرتے ہو تو پھر بھی وہ تم پر اپنی نعمتیں برساتا ہے تم ناؤمید ہو کر اس سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک وجہ دے دیتا ہے مشکلات کا سامنا میں اپنی زندگی میں مایوسی کے فیس سے بھی گزری ہوں رونا آیا تھا دل کا درد پڑھنی کو بھی تھا آسو رکھی نہیں رہے تھے انسان ہونا ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان اتنا زیادہ بیبس کہ خود پر کنٹرول کھو دیتا ہے مگر میں جانتی تھی کہ میں اس فیس کو نکل آنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا دل عجیب وسوسوں کا شکار تھا اور جو دل کا درد تھا وہ الگ پھر میں نے خود حمد کی کہ خود کو سنبھالا وہ بھی میرے اللہ کا ہی کرم ہے اس نے ہی حمد دی اس نے پھر سے میری امید سے مندھوائی کہ تم مایوس کیوں پوٹی ہو کیا تم نے اللہ پر یقین کم کر لیا ہے وہ تمہارا مالک ہے وہ اگر جو آزما بھی رہا ہے تو اس میں تمہارا خود کا فائدہ ہے نا پھر رونا کیسا مایوسی کیسی وہ اللہ جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا وہ تمہیں تڑکتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا ہاں وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں ڈڑھ کر آزمائش میں صبر کرنا ہے دیکھنا ایک دن سرکھرو ہو جاؤ گے خود پر کنٹرول ہم نے خود کرنا ہے حوصلہ اور صبر بھی ہم نے خود کرنا ہے یقین کریں ہم لوگ جو باتوں کو سوچوں کو سوار کر لیتے ہیں نا خود کا ہی نقصان کرتے ہیں اور میں نے سیکھا ہے کہ ہر تکلیف وقتی ہے یہ فیض بھی گزر جائے گا اور یقین جانے جب اللہ کو سچی دن سے یاد کرو گے تو وہ سنتا ہے اور ہماری پکار پر بھی ہمیں سکو اور تسلیف ضرور دیتا ہے اللہ ہی تو تھا جس نے مجھے اس فیض سے نکالا دعا ہے کہ اللہ پاک ہر آزبائش میں ہم سب سرکھرو ہو جائے آگے اللہ نے بہتر لکھ رکھا ہے اسی پر یقین رکھیں الحمدلہ بہت اداس ہو رہے ہو تو ایک مرتبہ اللہ کی ہم تو بیان کر کے دیکھو ایک مرتبہ اس کا شکر تو کر کے دیکھو اپنی آزباس دیکھو بہت کچھ ہے اس کا شکر ادا کرنے کو بہت کچھ ہے اس کی تعریف کرنے کو بہت کچھ ہے دل کو سکون پہنچانے کو بس تم اس کی ہم کی نظر سے نگاہی تو دوڑاؤ ایک شکر تمہاری ساری اداسی لے اڑے گا یہ شکر تمہارے دل کی ساری تنگی دور کر دے گا اور پتہ ہے شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے شکر کرنے سے حرص خط ہوتا ہے وہ حرص جو چین نہیں لینے دیتا جو کہتا ہے کہ اور ہو اب ابھی بھی کم ہے یہ بھی چاہیے یہ بھی نہیں میرے پاس لیکن پتہ ہے شکر کرنے سے یہ ساری بیچینیاں خط ہو جاتے ہیں شکر کرنے سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں پھر کم آسائشوں کا ہونا ایک بڑی آسائش لگتا ہے پھر اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے شکر دل کو فراخ کر دیتا ہے شکر اللہ سے ہی تو ملا دیتا ہے شکر اللہ سے راضی کر دیتا ہے شکر اللہ کو ہی تو راضی کر دیتا ہے سب سجدوں سے افضل اس کے نزدی ٹوٹے ہوئے دل کا سجدہ ہے وہ بھی خبر نہیں ہے تمہارے دل کے حال سے وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم لوگوں کے سامنے حسیوں میں اڑا دیتے ہو اور کون سا درد تم اپنے دل میں دفن کیے بیٹھے ہو وہ ان بے آواز سسکیوں اور آہ تمہاری آنکھوں میں درد کے شدت سے آنسوں سے بھی خیب بے خبر نہیں کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جو اس دل کا مکی ہے وہ تمہاری تکلیف سے آشنا نہیں ہے یا وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے یاد رکھو یاد رکھو وہ تمہارے دل میں پائے جانے والے تمام خیالات و وسوسوں کو جانتا ہے وہ جانتا ہے تمہاری نین سے خالی راتوں کو اور تمہاری کہیں کہیں تمام باتوں کو وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے ہارے تو پھر مانگو اسے وہ سن رہا ہے منالو اسے وہ ابھی تک تمہاری رہا ہے اگر ابھی تک وہ تمہارا دل بدل نہیں رہا تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے تمہاری دعاؤں پر بس وہ چاہتا ہے کہ تم سے رابطہ نہ ٹوٹے اس لئے دیری کر رہا ہے اسی پسند ہے کائنات کے ساری آوازوں میں اسی تمہاری آواز اسی پسند ہے تمہاری قربت اسی تمہارا سجدہ ریز ہوا گیا ہے تب ہی وہ تمہیں اپنی روبروں دیکھنا چاہتا ہے اس لئے گھبراؤں نہیں یہ تمہاری آزمائش کا آخری مرحلہ ہے نصیب کا غم کیسا جب تمہارے ہاتھ میں دعا کا اختیار ہے یقین رکھو کہ تم جس سے آسو امیر لگائے بیٹھے ہو وہ موجزوں کا بادشاہ ہے کیوں ہوتے ہو پریشان جب تمہارے پاس اللہ ہے سب سہاروں سے بہتر ہی سہارا جس کو کبھی زوال نہیں پریشان تو وہ ہوں جن کے پاس اللہ نہیں اور جب تم نہیں اور اللہ رب العزت کو اپنے لئے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لئے کافی ہو جاتا ہے پھر تقدیریں بدل دی جایا کرتے ہیں